معروف ادکارہ صاحبہ کی والد سے زندگی میں پہلی ملاقات کے مناظر نے دیکھنے والوں کو شدید جذبات ہی کر دیا لیکن ساتھ ہی کئی ذہنوں میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ صاحبہ کے والد نے ساری زندگی ان سے ملنا گوارا نہ کیا ناظرین صاحبہ نامور لیجنڈری ادکارہ نشو کی بیٹی ہیں اور نشو اپنے دور کی معروف فلمی ہیروین تھی نشو کی زندگی کا یہ راز بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے پہلی شادی اپنے کلاس فیلو انام ربانی سکی تھی جس سے ادکارہ صاحبہ پیدا ہوئی صاحبہ کے شادی معروف ادکار افضل جان ریمبو سے ہوئی صاحبہ سے شادی کرنے کے لیے ریمبو چھ سال تک اپنی ساس یعنی کے ادکارہ نشو کی منتیں کرتے رہے آخر کار ساتھویں سال ان کی شادی ہوئی اور صاحبہ کو اللہ نے دو بیٹوں بے پناہ دولت اور شہرت سے نواز رکھا ہے لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسی خوشی کی کمی تھی جس کا نیمل بدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی ہاں ناظرین صاحبہ کی زندگی میں سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ 42 سال کا ہونے کے باوجود بھی ان کی کبھی اپنے والد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی صاحبہ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کی والد سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی والدہ ان میں الہدگی ہو گئی تھی تاہم سوتیلے والد سے بہت زیادہ پیار ملا وہ اپنی والدہ سے زیادہ سوتیلے باپ کے قریب تھی کیونکہ وہ صاحبہ کے ساتھ دوستوں کی طرح رہے صاحبہ بتاتی ہے کہ میری پردائش کے بعد بھی والد نے کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی اسی وجہ سے میرے دل میں کبھی ان کے لیے باپ والے جذبات نہیں آئے تاہم گیارہ مارچ کا دن صاحبہ کی زندگی میں ایسی خوشی لے آیا جس کو بیان کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا صاحبہ نے اپنے وی لوگ کے ذریعے مداہوں کو پیغان دیا کہ گیارہ مارچ جیسا دن انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا اس دن اپنے والد انام ربانی سے ان کی پہلی بار ملاقات ہوئی والد سے پہلی ملاقات میں صاحبہ پوچھتی ہیں کہ آخر میرا کیا قصور تھا صاحبہ کے والد کئی سال تک بیٹی کو باپ کا پیار نہ دینے پر مافی مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میری سانسے بچی ہوئی تھی اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا یہ میرا قصور ہے اور میں چاہتا تھا کہ جاتے ہوئے تم سے مافی مانگ لوں مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا اتنی عمر گزر گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صاحبہ کے والد بیٹی سے آنکھ بھی نہیں ملا پا رہے صاحبہ اس خدشے کا اظہار کرتی ہے کہ آپ مجھے دوبارہ چھوڑ تو نہیں دیں گے دونوں دیر تک ایک یوسرے کو گلے لگا کر روتے بھی رہے صاحبہ نے والد سے خوب گلے شکوے کیے کہا کہ جب میں پیدا ہوئی تو آپ نے میری شکل کبھی نہیں دیکھی آپ کا دل نہیں کیا کہ آپ کی بیٹی ہوئی ہے آپ اسے دیکھیں جس پر ان کے والد نے بتایا کہ انہیں گھر میں کوئی داخل نہیں ہونے دیتا تھا تو وہ کیا کرتے صاحبہ نے مداہوں کو بتایا کہ اس سال پہلی بار فادرز ڈے منائیں گے ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھکارہ نشو اپنی پہلی شادی کے حوالے سے بتاتی ہے کہ میں نے شادی کے لیے کریئر کو دعو پر لگا دیا تھا زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وقت سے پہلے شادی کر لی شادی کر کے اپنا کریئر ختم کر دیا نشو اپنی پہلی شادی کو ڈیزاسٹرس کہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی صاحبزادی کی رہبوں سے جلدی شادی کے خلاف تھی کریئر کے عروج پر شادی کرنے پر نشو کے اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑے ہونے لگے اور بعد طلاق تک پہنچ گئی دونوں کے درمیان حالات اتنے خراب ہوئے کہ صاحبہ کی پیدا ہونے پر بھی ان کے والد انام ربانی نہ آئے ایک وقت پر یہ بھی افعائیں گردش کرتی رہی کہ جب نشو کے دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد نشو بیگم نے سابق شوہر سے دوسری شادی کر لی کچھ ہی عرصے بعد دونوں میں پھر شدید جھگڑے شروع ہو گئے اور بعد دوبارہ طلاق پر ختم ہوئی تہاں اس کی تصدیق نہ ہو سکی تھی